حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان ایم او یو تیپ آ گیا جس کے تحت آئی پی پیز نے قرض کی ادائیگی کی مدت پانچ سال بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اس اقدام سے سارفین کو اربوں روپے کا ریلیف ملے گا ایم او یو کی تفصیلات کے مطابق آئی پی پیز وسیع تر قومی مفاد میں ریائتیں دینے پر متفق ہو گئی ہیں آئی پی پیز اپنے آپریشنل اور منٹیننز کے اخراجات 20 سے 25 فیصد کم کرنے پر متفق ہیں دستاویز کے مطابق آئی پی پیز اپنے اساسوں سے بینکوں سے قرض لیں گی آئی پی پیز پروجیکٹس کے لیے حکومتی بیلنس شیٹ استعمال نہیں ہوگی جبکہ پروجیکٹس کے قرض کی مدت بڑھانے سے ٹیریف میں نمائع کمی ہوگی واجبات کی ادائیگی کے لیے آئی پی پیز پاور پرچیزرز اور حکومت مل کر لاحے عمل مرتب کریں گے دستاویز کے تحت مقامی سرمایہ کاروں کو شرع منافع پاکستانی کرنسی یعنی روپے میں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو شرع منافع کے لیے ڈالر کی قدر 145 روپے پر فکس کرنے پر اتفاق ہوا ہے فریقین کے مابین تہپانے والے ایم آئیو کے مطابق ون پار پلانٹس کو سولر پار پلانٹ بھی لگانے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ لیٹ پیمنٹ سرچارج 4.5 فیصد سے کم کر کے 2 فیصد تک کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے